بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں طوام تر وہ لوگ جو دیالوگ بھی دنیا احمد متعال کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت مجھے سن رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری طوام ترویوز بخیر وافیت ہوں گے اسلام علیکم ناظرین میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حضر ہوں اپنے پروگرام کے ساتھ اور آج انشاءاللہ ایک ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گو اور امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں بلکہ پوری دنیا کہنا غلط بات ہوگا دنیا کے پارٹیکلر جو حصہ ہے امریکہ کینڈا اور یہ چند ممالک ہیں یورپ کے یہ آہ ان ممالک میں بہت زیادہ اسلاموفوبی ہے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت ہے اور آہ سمجھا جاتا ہے ان ممالک میں کوئی جو مسلمان ہیں وہ دہشتگرد ہیں اور بڑے شدت پسند بڑے ایکسٹریمیسٹ قسم کے لوگ ہیں بڑے انزورویٹیف لوگ ہیں یہ جو مسلمانے بیک ان کا جو کلچر ہے اور جو ان کا مذہب بہت زیادہ سٹرکٹ ہے بڑا یہ لوگ اگر کہیں گے یہ لوگ پرانے خیالات کے پرانے دور کے لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو ہم تمام لوگ پاکستانی ہیں اور ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں کینڈا کے اندر شامیدریس کہیں آپ لوگوں میں سے ہمارے جو ویوز ہیں وہ انہیں دیکھتے بھی ہوں گے بہت زبردست یوٹیوبر ہیں اپنے ولوگز کی وجہ سے بہت مشہور ہیں تو وہ پرسون ایک ریسٹرانٹ میں گئے وہاں کے ایک لوکل کیفے میں گئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے چند دوستوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ چند چیزیں آرڈر کی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیئے ہیں تو وہاں پہ جو ان کا آرڈر لکھ رہی تھی وہ ایک خاتون تھی ایک امریکن کنیڈین خاتون تھی تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو کوئی چیز نہیں دیتے کہ انہوں نے جو فیملی میمبرز تھی جو خواتین تھی انہوں نے ہجاب کیا ہوا تھا اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا اور اس کے انہوں نے پوری پھر ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر بھی چرائی اور نیوز چینلز نے بھی اس کے اوپر کچھ کہا نیوز پیپرز نے بھی کچھ اس کے اوپر پبلش کیا تو دوستو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے ممالک میں ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں جو یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے چند شخصیات ہیں چند ایسے ادارے ہیں انہوں نے براہ اس کا کریڈل جاتا ہے کہ انہوں نے اس نفرت کو بہت حد تک کم کی ہے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت تھی جو ان کے بارے میں جو امیش تھا ویسٹن ورل میں بہت حد تک الحمدللہ بہتر ہوا ہے مگر ابھی بھی مزید بہتری کی کرجائش ہے ابھی بھی مزید بہتری چاہیے ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان دہشتگرد ہیں تو یہ ذمہ داری ہے ناظرین ہم لوگوں کے ہم جو مسلم ہیں ہم لوگ اگر کسی یورپین کنٹری میں وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف تو ہم بجائے انہیں کوئی دلیل دے ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہم ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس بات سے پھر وہاں کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں یہ واقعے میں یہ ایسے ہیں یہ بہت برے لوگ ہیں تو یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہم لوگ نہ کریں اور ہم دلیلوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ انہیں یہ بات بتائیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے ہم مسلمان ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمیں دہشتگردی ہی نہیں بلکہ ہمیں امن کی ہدایت دیتا ہے ہمیں ان کے بارے بتاتا ہے ہمیں نفرت نہیں ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے ایمیج کو بہتر کریں چند یورپین ممالک کے اندر موجود ہیں یورپین یونین کے اندر موجود ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمیج بہتر کریں ہماری جو مسلمان ممالک ہیں ان کی گورنمنٹ نئر جو مذہبی شخصیات ان کا برحصی کے علاقہ ہے کہ انہوں نے بڑی حد تک کوشش کی ہے بہت محنت کی ہے کافی سال انہوں نے سٹرگل کی اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو مسلمانوں خلاف جو ان کا ایمیج ہے وہ بہتر ہوا ہے مگر ابھی بھی مزید ہم لوگوں کو یہ اپنا ایمیج بہتر کرنا ہے تو یہ آج کا ہمارا میسیج ایک تھا ہمارے اس ڈائلوگ کا کہ ہم لوگوں کو اپنا ایمیج خود بہتر کرنا پڑے گا اچھا رویہ رکھنا پڑے گا جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں ہمیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر ایک شخص غیر مسلمان تو آپ اسے قطر کر دو یا اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو ہمیں تو بلکہ کہا گے اس کے ساتھ محبت کرو اس کے ساتھ دوستی رکھو اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو تاکہ وہ متاثر ہو آپ شورو آپ کے دین کے بارے میں مزید جانے ہمیں ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے اسلام کا اصل کونسپٹ ہے جو اصل پرنسپلز ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد دی جو مسلمانوں کی جو بہتر ہوگی ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو یہ ہی ہمارا آج کی چھوٹی سی ڈسکشن تھی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہمارا یہ جو چینل ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ آپ کا حمین ناصر رہے اللہ حافظ